سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اس وقت ہے اور آج ظاہر اغد مبارک کا اتنا حسین سا موقع تو میرا قیال ہے سب سے پہلے پیر صاحب کائنات کی سب سے افضل دلہن کے فضائل سے بات کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وصلی علیہ جس کا کوثر میں بیان وہ مشہدی نعمت بطول جس کا کوثر میں بیان وہ مشہدی نعمت بطول کل ایمہ کا ہے ایمہ ملک افت بطول سبحان اللہ اور جس کے قدموں میں ہے جنت سرورانے خلد کی جس کے قدموں میں ہے جنت سرورانے خلد کی رحمت للعالمی کے واسطے رحمت بطول سبحان اللہ جونیت بھائی بہت خوبصورت ابتدائیہ آپ کے حصے میں آیا جزاک اللہ اس لیے کہ ان بارگاہوں میں بندہ جو پیش کرتا ہے وہ اس کی اپنی اوقات کا جو ہے وہ اظہار نہیں ہوتا ان کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے یقین جزاک اللہ آقا کریم علیہ السلام والتسلیم کی ذات اور حضور کی اہل بیت اتھار اور بالخصوص پھر سیدہ کائنات کے بارے میں جب یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے تو جو حقیقی طور پر جواب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی آلہ سے آلہ ہستیوں کا تعارف فضائل سے ہوتا ہے لیکن سیدہ کائنات کے لیے یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں کہ فضائل کا تعارف سیدہ کائنات کی ہستی سے ہوتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہماری کیا اوقات کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے فضائل کا تذکرہ کر سکیں بس میں تو آپ کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے سوچ کے ساتھ کے تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھندڑا میں بھی سہی تیرے شیران دے گل سنگل حیدر ایک کتڑا مدڑا میں بھی سہی میں پانچ نصوص کا سہارا لے کے آپ کی بارگاہ میں سلامی پیش کروں گا اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ دو نصوص قرآن سے لوں گا اور تین نصوص آقا کریم کی مقدس زبان سے لوں گا اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں سلامی پیش کروں گا پہلی نص جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا ارشاد ربانی اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْسَر فَسَلِّ لِرَبَّكَ وَنحَرْ اِنَّا شَانِعَكَهُوَا لَبْتَرْ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں بس تذکرہ کرتا جاؤں گا یہ جو الکوثر ہے اس کی شروع میں اور اس کی تفسیر میں علماء تفسیر نے کمال کے معنی ارشاد فرمائی خاص طور پر امام رازی نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت حقائق بیان کی اور اس بات پر تو نکتہ جو ہے وہ کمال کو پہنچا دیا فرمانے لگے ہیں کہ الکوثر کے سارے مصداق اچھے ہیں لیکن کمال کا مصداق اگر پوچھنا چاہو تو وہ سیدہ کائنات کی حصول ہے سبحان اللہ سبحان اب ذرا سادہ سا ترجمہ بھی اس کا اگر کیا جائے کہ کوثر سے مراد خیر کسیر ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ خیر کسیر اس کے لیے ہے جو خود کائنات کا مالک و مختار بن کے آیا ہوا ہے اور دوسری آئے مبارکہ کی طرف چلتے ہیں تو میں آئے مودت اس حوالے سے ضرور ارز کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں ایک خاص حسن ہے جس کا تعلق ہے سیدہ کائنات کی عزت و عظمت کے ساتھ ارشاد ربانی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ سبحان اللہ یہ جو قربہ والا لفظہ نا اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے اس کی بناوٹ یہ ہے کہ یہ قرابہ نہیں ہے یہ قربہ ہے قافد و نکتیہ راہ ہے اور آگے بے ہے اور اس کے آخر میں علف مقصورہ ہے جس کو یہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے روپر کھڑی ماد ہے اس کے حوالے سے ایک ناو کا بہت بڑا لفظ جو اس طرح کی بناوٹ والا ہو یعنی اس کے آخر میں علف مقصورہ ہو تو وہ کسی واحدہ مؤنسہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی نے ان لفظوں کی بناوٹ سے یہ واضح کیا کہ حضور کے رشتے دار یقینا نسبت کے ساتھ اس میں سارے آتے ہیں لیکن یہ جو خاص طور پر لفظ کی بناوٹ ہے یہ بناوٹ متین کر رہی ہے کہ باقی جتنے بھی اس میں آ رہے ہیں کسی واحدہ مؤنسہ کے آنے کے بعد آ رہے ہیں کسی واحدہ مؤنسہ کی نسبت سے آ رہے ہیں اور وہ واحدہ مؤنسہ کون ہے وہ سید المفسرین عبداللہ ابن عباس نے واضح کر دیا فرمایا وہ واحدہ مؤنسہ وہی ہستی ہے جس کو کائنات سیدہ کائنات کے نام سیدہ ہی ہے اور وہ جو کمال ہستی ہے جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں یہ اراز آسل ہے کہ ساری کائنات کی محبوب ترین ہستی سرکار کی ذات ہے یعنی شاہ مدینہ ہیں محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے محبوب ہیں اور سرکار کی محبوب ترین ہستی سیدہ فاطمہ سبان اللہ سبان اللہ ساری کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اور یہ پاک شزادی ایسی ہے ان کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں بھی قربان ہو مجھ محمد کا باپ بھی قربان ہو سبحان اللہ پھر عزت کا بوم ہے یار کہ حضور کو دیکھ کے کائنات کھڑی ہو جائے اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ شزادی آتی تھی تو حضور کی ذات کھڑی ہو جائے اور آخری جملہ جنید بھائی جس دن سب کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے میرا نبی نے کہا ہے میری شزادی کا پروٹوکول کمال کا ہوگا یعنی ستر ہزار ہوروں کے جھرمٹ میں اور بدا لگے گی کہ اپنے سروں کو جھکا ہو اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ اس سے پہلے فکرے میں ہے کہ تمام حاضرینِ محشر کو حکم ہوگا آنکھیں بند کر لو بند کر لو گردنے جھکا لو جمع مضافعی کے لئے کسی کو اس میں چھٹی نہیں ہے سب نے سروں کو بھی جھکانا ہے سب نے آنکھوں کو بھی بند کرنا ہے جس کے لئے سارے مجمعہ محشر نے آنکھیں بند کرنی ہے اور سروں کو جھکانا ہے وہ حسنین کریمین کی امید